حضرت شیخ علیہ رحمت اللہ علیہ نے مقدمہ ترمزی میں ایک جملہ لکھا ہے اس پر غیر مقلد بہت گفتو کرتے ہیں اور مسئلہ خیار بیع کا مسئلہ ہے اس کو شیخ علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں ایک موقف امام شافی کا ہے ایک موقف ہمارا ہے آگے فرماتے ہیں وَالْحَقُ قُعَنَّ تَرْجِحَ لِلْشَافِي فِي حَاجِ الْمَسْأَلَى حق یہ ہے کہ اس مسئلے میں امام شافی کا موقف راجع ہے آگے فرمائے لیکن نحن مقلدون وَجَبَتْ عَلَيْنَا تَقْلِيدُ عَمَامِ نَابِي حَنِفَى لیکن ہم کیونکہ مقلد ہیں اس لیے ہم اس کو چھوڑ کر امام علیہ کا مسئلہ لیتے ہیں اب حضرت امام حضرت شیخ علیہ کیا فرما رہے ہیں کہ اس مسئلے میں راجع مسئلہ امام شافی کا ہے اور ہمارے امام کا مسئلہ مرجوع ہے لیکن ہم راجع چھوڑ کر مرجوع اس لیے لیتے ہیں کہ ہم مقلد امام علیہ فاقی ہیں اس پر غیر مقلد کہتے ہیں کہ یہ جمعود ہے اور یہ تقلید شخصی شرک ہے جب تو ہمارے دلائل سے ثابت ہو رہا ہے کہ دوسرے امام کا مسئلہ راجع ہے اب پھر بھی اس کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ہم مقلد ہیں تو یہ تقلید شخصی ہے جمعود ہے جو شرک ہے سوال سمجھ آگئے اب جواب سمجھے میں کہتا ہوں ایک ہوتا ہے حق بمقابلہ خطا ایک ہوتا ہے حق بمقابلہ باطل جب حق بمقابلہ باطل ہو تو حق کا معنی عجر ہے ثواب اور باطل کا معنی عذاب ہے حق کا معنی جنت ہے اور باطل کا معنی جہنم ہے اب باطل کو اختیار کرنے کوئی گوجائش نہیں ہے جب بھی اختیار کریں کہ حق اختیار کریں اور کبھی حق بمقابلہ خطا ہوتا ہے یہ اجتہادی خطا ہے یہ اجتہادی حق ہے یہاں حق کا معنی بھی جنت اور خطا کا معنی بھی فرق کیا ہے حق کا معنی اجران ڈبل جنت اور خطا کا معنی اجرن سنگل جنت حق کا معنی بڑی جنت اور خطا کا معنی چھوٹی جنت ہیں تو دونوں جنتیں یہاں جو حضرت شیخ علند فرما رہے اس حق یہ ہے والانصاف انت ترجیح انصاف کی بات یہ کہ اس مسئلے پر ترجیح امام شافی کے مسئلے کو ہے حق امام شافی کے ساتھ ہے اور ہمارے امام خطا پر ہیں وہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دلائل سے ہمیں یوں لگتا ہے کہ حق مسئلہ امام شافی کا اور خطا مسئلہ امام ابو حنیفہ کا امام شافی کے مسئلے پر جائیں تو اجران ہے امام حنیفہ کے مسئلے پر جائیں تو ایک اجر ہے وہاں بھی جنت اور یہ بھی جنت ہم عقیدت کی وجہ سے اجران کی وجہے اجرن کو لیتے ہیں یہ نہیں کہ ہم حق چھوڑ کے باطل لیتے ہیں جہنم جنت چھوڑ کے جہنم لیتے ہیں ہم عقیدت پر رہیں گے امام کے ساتھ رہیں گے اجران کی وجہے اجرن لے لیں گے لیکن اپنی عقیدت کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں عقیدت کو چھوڑنے کے لیے اب اگلی بات میں ذرا بریک بات ہے اس کو اچھی طرح سمجھے اس بات کو چھوڑنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے وجہ اس وجہ پر آپ نے غور کرنا ہے وجہ یہ ہے حضرت امام ابنیفہ کا مسئلہ یہ بھی اجتہاتی حضرت امام شاہی کا مسئلہ بھی اجتہاتی اب امام صاحب کا مسئلہ میں حق ہے احتمال ہے خطا ہو امام شاہی کا مسئلہ میں خطا ہے اور احتمال ہے کہ خطا ہے اور احتمال کیا ہے حق ہو سواب ہو امام ابنیفہ کا مسئلہ سواب خطا کا احتمال امام شعفی کا مسئلہ خطا اور ثواب کا احتمال دونوں ہے نا اب حضرت شیخ الہند جو یہ فرما رہے ہیں کہ انصاف یہ ہے کہ ترجیح اس مسئلہ پر امام شعفی کو ہے اس کی وجہ بھی شیخ الہند کا اجتحاد ہے نا کیا ہے یہ اس میں خطا کا احتمال نہیں ہے نا اس لئے شیخ الہند فرما رہے ہیں کہ میں اگر امام شعفی کو امام ونیفہ کی وجہ امام شعفی کو ترجیح دے رہوں تو یہ بھی اجتحاد ہے میرا میں سمجھتا ہوں یہ حق ہے لیکن اس میں تو بھی خطا کا احتمال ہے نا اس لئے میں اپنے اجتحاد کو چھوڑ کر امام ونیفہ کی اجتحاد کو ترجیح دیتا ہوں اب سمجھ جائے اب آپ کیسے کہہ سکتا ہے کہ حق کو چھوڑ کر خطا کے اوپر چلے گئے ہیں سمجھ آئی بات اگلی بات میں اسے اگلی بات کہنے لگا ہوں اور عقیدت کی بنیاد پہ اگر پہلی بات مان لی جائے اجران کو چھوڑ کر اجر لینا یہ ایسی بات ہے کہ جس کے غیر مقلدین بھی عملن قائل ہیں عملن سب اس کے قائل ہیں زبان سے قائل نہیں ہوتے عمل سے سارے قائل ہیں جیسے میں کہتا ہوں کہ ویڈیو کے معاملے پر فائل سارے ہیں قائل کوئی کوئی ہے سمجھ آئی فائل اور قائل ہم قائل بھی ہیں فائل بھی ہیں ہم نہیں ہیں اور ہیں جو ہم کہتے ہیں وہی کرتے ہیں اور جو لوگ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں تو لیمہ تقورن فمال اطفال کے مصداق وہ ہوں گے یا ہم ہوں گے اور جس پہ آئیت ہمارے پر فٹ کی جا رہی ہے میں نے کہا سبحان اللہ شاباش نمارے علم کو بھئی اگلہ نکتہ سمجھے دھر اس نکتے کو سمجھنے سے پہلے ایک واقعہ سننے مکہ مکرمہ سے مدینہ جا رہے ہیں اپنا واقعہ خود سناتے ہیں فرما دے اگلی سیٹ پر بھی غیر مقلن ایک بندہ پکڑا پیری سیٹ بھی غیر مقلن ایک بندہ پکڑا اب یہ ذہن کر اس کی ذہن سازی کر رہے ہیں مکہ سے مدینہ جا رہے ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر نہ کرنا صرف مسجد کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا کیوں اس لیے کہ مسجد نبی کی نیت سے سفر کریں گے تو جائز ہے اور حضور کی قبر کی نیت سفر کریں گے تو جائز ہے نہیں عدوکار الرحم اللہ فرمان لگے فرمایا ہے جھوڑ بولتا ہے تو اس کی بات نہ ماننا تو حضور کی قبر کی نیت سفر جاری رکھنا اس نے پیچھے دیکھا کیوں غیر مقلن دن کی عادت ہے تنقید شوق سے کرتے ہیں لیکن اپنے خلاف تنقید سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو جو بندہ تنقید کرتا ہے اس کو تنقید سننے کے لیے تیار رہنا چاہیے اتنا اس کا حوصلہ ہونے جی کہ تنقید سہنے کے لیے تیار ہو کچھ دن پہلے ہمارے اوپر تنقید ہوگی نا تو لوگ پریشان ہوگی میں نے کہا میں پریشان نہیں ہوں ٹھیک ہے تنقید غلط ہوئی ہے لیکن ہوئی تو ہے نا شوق پورا کرنے دو ہم صحیح کرتے ہیں نظریات پہ کرتے ہیں ذاتیات پہ نہیں کرتے لیکن کرتے تو ہے نا تو اگر ہماری کوئی ذاتیات پہ کرتا ہے وہ بھی یہ شوق پورا کر لے کیا فرق بڑتا ہے شوق زیادہ دیر تک نہیں چلتا وہ بڑی جلدی اتر جاتا ہے ایسی ہے نا شوق زیادہ دیر تک نہیں چلتا یہ بڑی جلدی اترتا ہے بندے کو شوق ہوتا ہے ہمیں شادی کروں حضرت علی کیا فرماتے ہیں شادی کیا ہے قصور و ظاہرین پھر کمر ٹریڈی پھر نظور و قبرین پھر قبر یہ ہے شادی ہر بند کہتا ہے شادی 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 ہو رہی ہے کبھٹی جیسے شادی شادی ہو رہی ہے تھوڑا دن بعد سب خموش تھنڈے پڑے ہوئے نیز پر ایک لطیفہ سناؤں گا لیکن بعد میں تخصوص والوں کو کتاب والوں کو نہیں اچھا ذرا بات سمجھیں ایسا فرمائے جھوڑ بولتا ہے کیوں جانے فرمائے کہاں رہتے ہو کاجی پنجاب میں فلانزلے میں کیوں آئے ہو عمرہ کرنے کے لئے فرمائے عمرہ تو مکہ ہوتا ہے مدینہ تو نہیں ہوتا عمرہ تو مکہ ہوتا ہے تو کیوں عمرہ کے لئے آئے ہو وہ نے کہا جی سواب کے لئے فرمائے تم اپنے گاؤں میں نماز پڑھتے تھے سواب تو پھر بھی ملتا تھا اس کے لئے مکہ مکرمہ آنے کی ضرورت کیا ہے وہ نے کہا جی وہاں نماز پڑھتے تھے سواب تھوڑا ملتا ہے مکہ دیر زیارہ ملتا ہے اے فرمائے کتنا زیارہ ملتا ہے وہ نے کہا جی اپنی مصر میں نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ تو ایک نماز پر ستائیس یا پچیس کا عجر ملتا ہے اور جب مکہ مکرمہ کے نماز پڑھیں حرم مکہ میں تو ایک نماز پر ایک لاکھ کا عجر ملتا ہے اے فرمائے رہے ہیں پھر مدینہ کیوں جارے کہا جی مصر نبی کے لئے فرمائے وہاں کتنا سواب ملتا ہے وہ ایک پر ایک ہزار کا سواب ملتا ہے وہ ایک پر پچاس زیارہ والی حدیث کو ضعیف کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک نماز پر ایک ہزار کا سواب ملتا ہے حضرت فرمائے تھے مجھے بات سمجھ نہیں آئی تم پنجاب سے مکہ آئے کہ سواب زیادہ ملے پھر مکہ سے مدینہ جارے سواب تھوڑا ملے اگر تھوڑے ہی رہنا تھے تو پنجاب رہتے اور جب زیادہ رہتے مکہ رہتے پھر مدینہ جانے کی ضرورت کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے ہم گھر سے مکہ آتے ہیں سواب کے لئے اور مکہ سے مدینہ سواب کے لئے نہیں جاتے کسی اور کے لئے جاتے ہیں کسی اور کے لئے جاتے ہیں اور وہ ذات مکہ میں نہیں ہے وہ ذات مدینہ ہے بتا وہ ذات کون ہے وہ کون ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ بتاؤ مکہ میں ایک نماز پڑھے تو عجر ایک لاکھ اور مسئلہ نمی پڑھے تو عجر ہم پچاس عرب الحدیث کے عجر ایک ہزار والی بھی ہے ان کی بات مان لیں مکہ کرمہ میں نماز پڑھے حرم مکہ میں تو ایک پر ایک لاکھ کا سواب مسئلہ نمی پڑھے تو ایک نماز پر اگر حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ امام اب حریفہ کے مسئلے پر اکارہ عجر ہے امام شافی پر دورہ عجر ہے ہم دورہ عجر نے اکارہ لے گئے اب حریفہ کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ عقیدت مند ان کے ہیں تو تم بھی تو ایک لاکھ فری نماز چھوڑ کے ایک ہزار کو لیتے ہونا حضور کی عقیدت کی وجہ سے تو یہ تو پوری دنیا کر رہی ہے عقیدت کی وجہ سے بڑا عجر چھوڑ کے چھوٹا لے لیتے ہیں پوری دنیا کرتی ہے اگر شیخ الہند نے کر لی تو پھر کیا جرم بات سمجھائی پھر شیخ الہند نے کر لی تو کیا جرم ہوا آپ کتنی بات آپ کے شہر کی بڑی جائے مصر ہوتی ہے اور آپ کے محلے کی چھوٹی ہوتی ہے بھئی آپ اس مصر میں کیوں نہیں جاتے ہیں کہتے ہیں ہمارے استاجی آئیں ہمارے استاجی آئیں تو ہر بندہ کرتے ہیں جو بندی بھی کرتے ہیں بریلی بھی کرتے ہیں ویر مخلط بھی کرتے ہیں ہر بندہ کرتے ہیں بھئی استاجی آئیں تو تم استاجی کے ورے سے بڑی مصر چھوڑ کر چھوڑی کی نماز لے لیتے ہو اور اگر امام حنیفہ عضرت شیخ علند امام صاحب کی قیدت میں عجر لیں تو قابل اعتراض بات کیا ہے حالانکہ اعتراض وہ بھی نہیں ہے لیکن میں نے کہا مان بھی لیا جائے تو پھر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کچھ بات سمجھائی تو میں خیر یہ عرض کر رہا تھا ووجہ تک اضالن فہد اس پر میں نے بات کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم متفکر تھے لیکن کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی اللہ نے فرمایا فہدہ ہم نے صورت دکھا دی صورت اس بھی اعتراض کی بات ہے تو یہ کونسا ایسا معنی ہے کہ جس کو برا فتوے بازی لگا دیں ہم نے صورت دے